آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اتر پردیش میں نام بدلنے کا سلسلہ پھر سے جاری ہو گیا ہے یوگی سرکار یعنی کہ یوگی عادتینات کی بھیجے پی سرکار کی طرف سے اب پھر سے ایک اور نیا اعلان کیا گیا ہے جس میں ایک اور اتر پردیش کے ریلوے سٹیشن کا نام بدل دیا گیا ہے پانچ دسمبر کو یعنی کہ گروہار کو اس کی باقاعدہ ادھی سوچ نہ جاری کر دی گئی اور سرکار کا ترک ہے کہ لوگ کنفیوز ہوتے تھے جو پریئر تک تھے وہ کنفیوز ہوتے تھے کہ ریلوے سٹیشن کا نام الگ تھا اور زلے کا نام الگ تھا اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ساری چیزوں کے نام ایک جیسے ہی رکھے جا سکتے ہیں نام تو کچھ جگہ کے الگ بھی ہوتے ہیں اور ایک زلے میں کئی سارے اسٹیشن ہوتے ہیں تو ان کے سب کے نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے کیا سب کے نام ایک سا ایک جیسے رکھے جائیں گے تو زیادہ کنفیوزن ہوگا میری خیال سے بہرحال اتر پردیس سرکار کی طرف سے ادھی سوچ نہ جاری کی گئی جس میں نوگڑ ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر کے صدارت نگر ریلوے اسٹیشن کر دیا گیا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب پردیس سرکار نے کسی ریلوے اسٹیشن کا نام بدلا ہو اس سے پہلے بھی مغل سرائے ریلوے اسٹیشن کا نام یوگی سرکار نے بدلا تھا اور اس کا نام بدل کر کے پنڈت دین دیال اپادیہ ریلوے اسٹیشن کر دیا گیا تھا اور صرف ریلوے اسٹیشن ہی نہیں بلکہ یوگی سرکار کی طرح سے زلو کے نام بھی بدلے گئے جس میں خاص طور سے الہاباد کا نام بدل کر کے پریاغ راج کیا گیا اور فیضاباد کا نام بدل کر کے ایودھیا کیا گیا بیچ میں ایک بھی اور چرچہ آئی تھی کہ آگرہ کا بھی نام بدلا جائے گا یعنی کہ تاج نگری جو آگرہ ہے اس کا نام بھی بدلنے کی بات رکھی گئی تھی اور باقاعدہ آگرہ کا نام اگرون رکھ بندلنے کا باقاعدہ پرستاو رکھا گیا تھا بہرال یوگی سرکار اپنے کام پر لگی ہوئی ہے اور نام بدلنے کی پرکریاں میں پوری طرح سے بیزی ہے پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مہیلائیں کتنی سرکچتیں ہیں اور مزدور کتنا کام کر رہے ہیں کسانوں کے کیا حالات ہیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن سرکار اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نواری ہے کیونکہ وہ نام بدلنے کیلئی آئی ہے بہرال نوگر ریلوے سٹیشن کا نام بدل کر کے صدھارت نگر ریلوے سٹیشن اپ کر دیا گیا ہے آپ لوگ ان پورے معاملوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں نام بدلنے سے ویوستہیں بدل جاتی ہیں یا حالات بدل جاتے ہیں اور کیا سرکار کی پرارتھ مکتہ صرف نام بدلنا ہے یا پھر دیش کو اور پردیش کو صحیح طریقے سے چلانا ہے آپ لوگ اپنی راہ میں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کیا اپنی راہ میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ